اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیریت سے میرا نام ہے میر صفی اللہ مری بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صفی اللہ ایڈیٹک تو گائز یقیناً آپ بھی اس ویڈیو پر اسی لیے کلک کیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ٹک ٹوک کے بارے میں ہے تو گائز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کوئی ٹرک وغیرہ شیئر کرنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں آپ کے ساتھ ٹک ٹوک کے دو ٹرینڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ابھی ٹرینڈ پر جن رہے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی بھی ایسی ویڈیو بناتا ہے اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو آپ کو بنانے کیسے ہیں اور آپ کو وائرل کیسے کرنے ہیں مکمل طریقہ کار آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ کو ویڈیو کہیں سے بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا یار میری چینل کا جو ویو ریشو ہے وہ بلکل ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہوا ہے اور ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان سے میں یہ ایک ہی رکیسٹ کروں گا تو یار آپ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس میں آپ کا کوئی خرچہ وغیرہ نہیں ہو جاتا ہے بلکل فری ہے آپ اس کو لازمی سبسکرائب کریں تو گائز یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا ہے ایک اپلیکیشن کا لنک مل جائے گا جس کا نام ہے کیپ کٹ اور دو ویڈیوز کے لنک آپ کو مل جائے گا ان دونوں ویڈیو کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو سمپلی کیپ کٹ کو اوپن کر دینا ہوگا اب کیپ کٹ اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو میں ویڈیو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ میں نے رات بنائی تھی اور میں نے ٹرائے بھی کیا بہت اچھی طریقے سے بنائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو گائز کچھ اس طریقے سے آپ کو میں ویڈیو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا ایک ٹرینڈ تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا ٹرینڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی ویڈیو ہے تو یہ دونوں ویڈیو آپ کو کیسے بنانا ہے اور جو کوئی ایسا ویڈیو بناتا ہے اس کی ویڈیو ٹک ٹوک پر فاریو پیج پر آ جاتا ہے اور میں کل سے ٹک ٹک یوز کر رہا ہوں اور میں اس ویڈیو کو بہت بار دیکھ چکا ہوں جو کوئی بھی ایسا ویڈیو بناتا ہے اس کی ویڈیو آٹومیٹکلی وائرل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو چیک آؤٹ بھی کرا دیتا ہوں ٹک ٹوک فاریو پیج پر کچھ اس طریقے سے بہت سارے ویڈیو آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویڈیو آ چکا ہے ٹھیک ہے ایک یہ ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسرا ٹرینڈ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی کہ یہاں پر سب یہ ٹرینڈ کو فولو کریں اگر آپ بھی فولو کر کے اس پر ویڈیو بنا ہوگے تو قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی ٹھیک ہے چند سیکنڈوں کے اندر آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گیا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو کیپ کٹ کو اوپن کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو چار سکرین شارٹ لے لیں سب سے پہلے فیس بک دوسرا نمبر واتس اپ تیسرا نمبر انسٹاگرام اکاؤنٹ کا اور چوتھا نمبر آپ کو اپنا فوٹو ایک لینا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی سے نیو پراجیکٹ سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد فوٹو پہ آ جانے ٹھیک ہے فوٹو پہ آ جانے کے بعد اب یہاں پر آپ کو جو ہے اپنا وہی پکچر سیلیکٹ کر دینا ہے جو کہ میں نے آپ کو بولایا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا واتس اپ ہے اس کے بعد انسٹاگرام اس کے بعد آپ کو اپنا کوئی بھی ایک پکچر سیلیکٹ کر کے اس کے بعد ایڈ فور پہ آپ کو کلک کر دینا ہوگا اب یہ سب کچھ آپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ کو سب سے پہلے والے فوٹو پہ کلک کر کے اس کو تھوڑا آپ کو زوم کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد تھوڑا اس کو آگے کرنا ہے دوسرا فوٹو اس کے بعد دیسرا فوٹو اس کے بعد چوتھا فوٹو ٹھیک ہے یہ تینوں فوٹو آپ کو لینے کے بعد اس کے بعد فوٹو کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد اینیمیشن پہ کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو کم پوئے پہ کلک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ کو اینیمیشن سیلیکٹ کر دینا ہے جو بھی اینیمیشن آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اسی اینیمیشن کو رکھ کے یہاں پر ویڈیو سیلیکٹ کر دینا ہوگے تو یہاں پر میں کوئی بھی ایک انیمیشن سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ والی انیمیشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دوسرا انیمیشن بھی یہی رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور تیسرا بھی میں یہی رکھ دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو آپ کو بھی یہ سمپل سے انیمیشن یہاں پر سیلیکٹ کر دینے ہوں گے اس کے بعد یہ انیمیشن سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس فوٹو کو میں کچھ اس طریقے سے زوم کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے آپ کو زوم کرنا ہے اس کے بعد اس طریقے سے آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کی میوزکز یہاں پر لگا دینا ہوگا اب یہاں پر میوزک لینے کے لیے سمپلی آپ کو آئیڈیو پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایکس سائز پر ایکس ٹرائیڈ پر کلک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اپنی اسی ویڈیو کو سیلیکٹ کر دینا ٹھیک ہے جو کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے فیس بک واتس اپنے اسٹاگرام اور یعنی یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے سیلیکٹ کر دینا ہوگا یہاں پر فیس بک آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس فیس بک کو یہاں سے سپیٹ کر کے اس کے بعد اس کے جو آگے والی پارٹ اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بولا ہے واتس اپ تو میں اس کی پارٹ کو کٹ کروں گا تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سمپلی اپنا یہاں پر نو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے نو لگانے کے لئے سمپلی آپ کو ٹیکسٹ پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد ایڈ ٹیکسٹ پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں پر سمپلی آپ کو کیا ٹائپ کرنا ہے نو ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر سمپلی آپ کو سٹائل لگا دینا ہے یا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا فونٹی سٹائل سیلیک کر دینا ہوگا تو یہاں پر میں یہ والی سٹائل سیلیک کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو یہاں پر تھوڑا زوم کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ڈبلنگ دیتا ہوں تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر میں نو سیلیک کر دیتا ہوں تو نو یہاں پر آپ کو رکھ دینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کو یس کر دینا ہوگا یس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس کو یہاں پر رکھے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کو سپلیٹ کر دینا ہوگا تو یہ یہاں سے کٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کی ویڈیو مکمل طریقے سے بن چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو اس طریقے سے ویڈیو بن چکا ہے باقی جو لاسٹ میک اپ کٹ والا آپشن ہے اس کو سمپلی آپ کو یہاں پر ٹیلیٹ کر دینا ہوگا اس کے بعد سب سے پہلے والی ٹرینڈ آیا ہے اس کو آپ کو یہاں پر ایکسپورٹ کر دینا ہوگا تو یہ والی ویڈیو آپ کو یہاں پر بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو سبھی چیز ایک ہی ویڈیو میں بتاؤں بار بار الگ الگ ویڈیو بنائیں اس سے اچھا نہیں ہے تو میں آپ کو دوسرا ٹرینڈ بھی بنانا سکھا دیتا ہوں کس طریقے سے وہ ویڈیو بنانا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ کو وہی ویڈیو لینا ہے نیو پروجیکٹ سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اسی ویڈیو کو لے لیتے ہو اس کے بعد ویڈیو پر اوپر آپ کو کلک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ والی ویڈیو یہاں پر میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے پہلے سے ہی رکھا ہوں تو یہاں پر میں چیک آؤٹ کر دیتا ہوں تو گائز اسی ویڈیو کا لنک میں آپ کو ایڈ پر کلک کر دینا ہوگا یہاں پر سمپلی آپ کو فوٹو پر سیلیکٹ کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو اپنا چار پانچ فوٹو یہاں پر ایڈ کر دینا ہوگا ٹھیک ہے چار پانچ فوٹو ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ویڈیو کو یعنی کہ آپ کے جتنے بھی فوٹو ہیں ان کو آپ کو یہاں پر کچھ اس طریقے سے کٹ کر دینا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ ان کا سائز آپ کو بالکل نارمل کر دینا ہے کچھ اتنا سائز رکھ دینا ہے اس کے بعد سپلیٹ اس کے بعد فوٹو کو آگے کلک کر کے کٹ اس کے بعد یہاں پر آپ کو اتنا سا فوٹو لینا ہے اس کے اوپر کلک کر کے سپلیٹ اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کو کٹ کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس طریقے سے سیلیکٹ کرنے کے بعد سب ہی فوٹو کو آپ کو یہاں پر کٹ کٹ کر دینا ہے یعنی کہ چھوٹے سائز میں آپ کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے سب سے پہلے والے فوٹو پہ اوپر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد تھوڑا آپ کو آ جانا ہے آگے اسٹائل پہ کلک کر دینا ہوگا اسٹائل پہ آپ جیسے کلک کر دیتے ہو تو یہاں پر آپ کو یہ والی اسٹائل یہاں پر لگا دینا ہوگا یہ والی اسٹائل لگانے کے بعد سمپلی آپ کو اس کو یہاں پر یس کر دینا ہوگا اس کے بعد فوٹو کے اوپر کلک کر کے اس کو تھوڑا زوم کر کے اور اس کا جو سائز ہے آپ کو تھوڑا بڑا کر دینا ہے ایک باری ہے، اس کے بعد پھر سے آپ کو پھوٹو کا اوپر کلک کرکے پر آپ کو سٹائل پر کلک کردینا ہوگا آید ایسرہ اسٹائل پر کلک کردینا ہوگا ایک تو ضرور کیا بدء تو یہاں پر آپ کوilles کے اور اس کی توں بٹھا ہے اس کی Guys کو přمچنان در خ یہاں پر آپ کو ٹھیک دیال لگا دینا ہوگا سوری گائز آپ کو یہ والی سٹائل نہیں لگانا ہے آپ کو یہ دونوں سٹائلوں کو یہاں پر سیلیک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے 3D زوم یہ دونوں ہی ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے فوٹو پر آپ کو یہاں پر یہ والا سیلیک کر دینا ہے اس کے بعد یہ والا 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 ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دونوں 3D زوم والا ایفیکٹ ہیں آپ کو یہ دونوں ہر ویڈیو میں ہر فوٹو میں یوز کرنا ہوں گے ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر یہ ویڈیو بن چکا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا آگے آ جانے تھوڑا آگے آ جانے کے بعد اس فوٹو پر آپ کو سیلیک کر دینا ہوگا اس فوٹو پر سیلیک کرنے کے بعد تھوڑا آگے آنا ہے اس کے بعد یہ والا فوٹو آپ کو سیلیک کر دینا ہوگا تو آپ کو چار پانچ فوٹو میکسیمم یہاں پر ایڈ کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو یس کر دینا ہے آپ کے جتنے بھی باقی فوٹو ہیں کو آپ کو یہاں پر کٹ کر دینا ہوگا اس کے بعد اس پوٹو کو آپ کو تھوڑا زوم کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی جو لینٹ ہے آپ کو تھوڑا بڑھانا ہے اور اس پوٹو کو آپ کو یہاں سے زوم کرنا ہوگا ٹھیک ہے کچھ اس ٹائپ سے یہ پوٹو میرا تھوڑا خراب ہو گئے اب یہاں پر میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر آئیڈیو پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد ایکسٹرا پر کلک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی ویڈیو کو آپ کو فل سیلیک کر دینا گا اس کے بعد اس ویڈیو کی جو وولیم ہے اس کو آپ کو یہاں پر آف کر دینا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو چیک آؤٹ کر رہا دیتا ہوں کس طریقے سے ہمارا ویڈیو بن چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو تو گائج یہ باقی جتنے بھی فوٹو ہمارے بچے ہیں ان کو سمپلی ہم کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے سیلیک کرنے کے بعد اس کو یہاں پر میں کٹ آؤٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہمارے یہ فوٹو ویڈیو سب کچھ بن چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پکچر اچھے نہیں تھے اسی لئے کچھ اس طریقے سے دیکھا رہا ہے باقی انشاءاللہ اگر آپ کے پکچر اچھے ہوں گے تو آپ کی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی اچھا بن جائے گا اس کے بعد سیو والے آئیکن پر کلک کر کے اب یہاں پر آپ کو ٹک ٹوک پر اسی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اب کیسے اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور یہاں پر میں آپ اس کی فولوورز بھی چیک اٹھ کرا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اسکو progressing ٹھیک ہے اور اس نے یہ والی ویڈیو جیسے بنایا ہے اس پر 145 ویوز آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ویڈیو فور یوں میں چل رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ ویڈیو لائک کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ دو دن کے بعد جب میں ویڈیو بناوں گا تو میں آپ کو اسی ویڈیو کو چیک آؤٹ کر رہا ہوں گا کتنے ویوز آ جاتے ہیں تو سمپلی گائز آپ کو یہاں پر پلس والے آئیکن پر کلک کر کے بغیر آئی سٹائک بغیر آپ کو کچھ کے یہاں پر ویڈیو آپ کو سمپلی اپلوڈ کرنا ہے بس یاد رہے کہ آپ کو ساؤنڈ اسی بندے کا یوز کرنا ہے جس نے یہ ویڈیو بنایا ہے اس کی یہ ساؤنڈ آپ کو یوز کرنا ہے اور اپنا ساؤنڈ نہیں بنانا ہے اگر اپنا بناو گے تو آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوگا تو اسی طرح سے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو جلد وائرل ہو جائے گا تو ملتے ہیں کہ نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی گافی اللہ حافظ